دان کا دھرم شاتروں دان کے ساتھ ساتھ پاپ کا بھی بھاگیدار بنتا ہے انسان کیسے بنتا ہے دیکھیں میں اس کو بڑا سکشم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ کچھ ایسے دان ہیں جہاں بید منا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے دھرم شاتروں میں کہ دان کریں آنکھیں بند کر کے دان نہیں کریں اس میں اپنے بدھی اور اپنے ویویک کا بھی پریوک کریں اس میں چار دانوں کو بہت نکرسٹ بتایا گیا ہے یہ اچھے بھی ہیں اور یہ نکرسٹ بھی ہیں اس کو اپنے بدھی اور ویویک سے سوچی آپ ایک تو سمپتی کا دان ایک کنیا کا دان گو کا دان کسی بھوجے پدارت کا دان اور اوشدی کا دان یہ چار دان اب ان کی آپ اگر تھوڑا سا سوچیں تھوڑا سا منن کریں ہے نا کہ سمپتی اگر مالی جا آپ کسی کپاتر کو دے رہے ہیں کپاتر کون ہے مالی جا آپ نے تو اپنی جان میں اچھا کیا کوئی مانگنے والا ہے آپ کے پاس ہے نا آپ نے اس کو دے دیا اس کو دریدس سمجھ گئے بھوکا سمجھ گئے جو بھی کچھ جس منوبھاو سے آپ نے دیا اس کو اس کو دے دیا آپ نے اس نے اس پیسے کی لیلی ٹھر رہا اور گھر جا کے بی بی سے کری اس نے اپنی مار پیٹ بی بی کی ٹوٹ گئے ٹان تو بھائیا اس میں کون بنا پاپ کا بھاگیدار آپ کو بھی تو کچھ انش ملے گا اس پاپ کا بیچنے والے کو بھی کچھ انش ملے گا اور جو کر رہا ہے کرتا جو ہے وہ تو ہے ہی پاپ کا بھاگیدار تو یہ سمپتی جہاں پرنے آپ کما رہے ہیں اس کے جگہ پتہ چلا کہ یہ آپ کے لیے پاپ بن گئی ہے اسے پرکار سے کنیا کو لے لیجئے کنیا کا دان مہا دان مانا گیا ہے مگر کنیا کے دان کرنے سے پہلے بہت اچھی طریقے سے اسی لئے ہمارے ہندو دھرم شاستوں میں ہمارے جوتس کے شاستوں میں دکھائے جاتا ہے کہ کس طریقے سے میل ملاب کیا جائے پراپرلی لڑکے کا دیکھ دکھاو کر کے اس کے بعد میں اس کا بیوہ کیا جائے کنیا کو اس کے گھر میں پھیچا جائے مگر ہو جاتا ہے اس کے وپریت پتہ چلا کہ جو لڑکا ہے بلکل وپریت وچاروں کا ہے کوکرمی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں فیملی ڈسٹربنس ہونے لگے فیملی ڈسپیوٹس ہونے لگی تنہ تنہ ہونے لگی روز جوت پترم ہونے لگا تو وہاں کا کنیا دان اس کا پاپ کا بھاگیدار کون بنے گا اس کا کنیا کا تو بھاگ ہے ہی مگر اس کا کچھ انش پاپ کا تو ہم بھی بھوکیں گے نا اس بکار سے گو کا دان ہے ہے نا گو کا آپ نے دان کر دیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کو دان کیا مالیج prescribed پتہ چلا کہ کسائی کے پاس چلی گئی کسائی اس کا کیا کرے گا سب جانتے ہیں وہ پاپ کا بھاگیدار کون بنے گا دوا بہت اچھا کر رہے ہیں آپ دے رہے ہیں مگر مالی جہاں آپ نے دوا دی دوا کے پیچھے آپ کی بھاؤنہ یہ تھی یار میرے گھر کا کورا ہے میں اس کو نکالنا ہوں دان کر رہا ہوں آپ نے یہ دان کرنے کے بعد میں پتہ چلا ایکسپائری ڈیٹ کی ہے کھانا آپ نے کسی کو دیا پتہ چلا وہ بھوسا ہوا ہے اس میں فنگس لگ گئی وہ آپ نے کسی کو دان کر دیا اس کے طویت خراب ہوگی اس کو ریاکشن ہو گیا پاپ کا بھاگی دار کون بنے گا تو یہ سب چیزیں اب دیکھیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دان کرے ہی نہیں اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہیں گے ہم کیوں دان کریں ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی چوبیس چوبیس گھنٹے ہم کام کر کے اپنا خون بہا کے اپنا پسینہ بہا کے ہم پیسے کماتے ہیں ہم کسی کو کیوں دان کریں مگر پھر وہی بات کہ دان کرے تو دان کو پروپکار کی بھاگنا سے اور دان ایسے کو کرے ایسے جگہ دیکھے جہاں پہ اس کا سب کرموں میں پریوک کیا جائے اب دیکھیں آپ کیا جا رہے ہیں آپ مندر میں الانکرت ہے مندر بھاوے مندر ہے سونے کا مندر ہے چاندی کا مندر ہے دنیا بھر کے آبوشوں سے سجد مندر ہے عربوں کھرموں کی پروپورٹی ہے وہاں پہ کیا وہاں پیسے کی ویلیو مگر اس کے بہار اگر آپ دیکھیں گے بھوک سے مرتے ہوئے پیاس سے مرتے ہوئے گو کو تڑپتے ہو دیکھتے ہیں گرمی ہو رہی ہے سادو سنت مہاتمہ کوئی ایسا کوئی وقتی نہیں کوئی ایسا سیٹ ساوکار نہیں اس مندر کے باہر ایک چھوٹا سا ہوت بنوا دے اور وہ ہوت ایسا بنوا دی کہ اس میں پانی بھر جائے اس میں پانی بھر کے کوئی جانور کوئی اس کو پی لے اپنی پیاس ترپت کر سکے کتنے پرنے کا کام ہے وہ اس میں زیادہ پھل ملے گا پاپ اور پرن کا یہ مندر میں آپ دان کر رہے ہیں گفت دان کر دیا سونا دان کر دیا چاندی دان کر دی ابوشن دان کر دی آپ نے اس کو من انچنتن کریں تو یہ تو دیکھیں میں نے بتایا نا دان کے پیچھے نہ تو دھرم شاستروں میں جائے دان کے پیچھے نہ یہ دیکھیں کیا چیزیں شاستروکت ہیں دان کے پیچھے بھاو دیکھیں من بھاو دیکھیں اور اپنا بدھی ویویکہ پریوک کریں کیونکہ اس میں کہیں کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہاں جیسے مالی جو موٹے موٹے طور پر دیکھیں اگر اسٹرولوجی میں ملتا ہے لال کتاب میں دان کا بہت محتم ملتا ہے وہاں پہ ملتا ہے کہ گرہوں کے ایک آرڈنگ کے دان کرے ہے نا گرہن ہیں تو اچھا طریقہ جیسے مالی جی گرہن آ رہا ہے یہ کوئی اور اوکیزن ہے تو جیسے فرقزمپل گرہن میں کرتے ہیں تو گرہن کال میں جو دان کیا جاتا ہے اس دان کو گرہن کے سودک سے پہلے نکال کے رکھ لیتے ہیں جو بھی سامگری ہے اور جب گرہن کا موکش ہوتا ہے اس کے بعد میں اشنان کرتے ہیں اشنان کرنے کے بعد میں اس کا دان کیا جاتا ہے بیچ میں ہون اگر کرتے ہیں ہون میں بھی طریقے ہیں اگر سورج گرہن کرتے ہیں تو لال چیزوں سے ہون کریں لال چیزوں کا دان کریں اگر چند گرہن میں اگر آپ ہون کرتے ہیں تو چند گرہن میں سب سے اچھا ہوتا ہے کھیر کا دان سورج کے میں کراتا ہوں گھڑ سے کیونکہ اسے واتا ونڈ بھی شد ہوگا میں کراتا ہوں گوگل سے اس سے حون کرے تو واتا ونڈ بھی شد ہوگا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے بید ہوتا ہے ہم مورتی نہیں رکھ سکتے ہم مورتی پوجہ نہیں کر سکتے مگر گرہن کال میں وشیش شوب سے ینترو کا نرمان کو ہی کرتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہی شوب ہوتا ہے اب دیکھیں اگر چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتے آپ ہے نا کھٹراک میں نہیں پڑھنا چاہتے تو سب سے اچھا ہوتا ہے گرہن کال میں اپنا سمان جیسے سو تک سے پہلے نکال کے رکھ دیا سب سے اچھا ہوتا ہے دیکھیں سبت اناج کو دان کر دے سبت اناج میں کیا ہوتا ہے ساتوں گرہ شامل ہو گئے ہر گرہ سے سمبندت کوئی نہ کوئی اناج ہے جیسے فر ایکزمپل سات اناج آپ چن لیجے آپ نے گہوں لے لیا آپ نے چنا لے لیا آپ نے باجرہ لے لیا آپ نے مونگ لے لیا آپ نے چاول لے لیا آپ نے اڑد لے لیا آپ نے تل لے لیا تو یہ ساتوں گرہوں کے یہ کارک پدارت ہیں ان کا اگر آپ مالیجے گرہن کال کے بعد دان کرتے ہیں بڑا پرن اس میں لگے گا آپ کو اور اگر مالیجے گرہن کے بعد میں پوجہ پارٹ میں جاتے ہیں تو دیکھیں گرہن کال میں اشنان کرا جاتا ہے کہتے ہیں کہ گرہن کال کے مدھ میں اشنان نہیں کرتے مدھ میں وہ اشنان کرتے ہیں جو اپنی تانترک سادنائے کرتے ہیں جو پوجہ کرتے ہیں جو ہونسٹھان کرتے ہیں وہ گران کرتے ہیں پھر وہ گران کال میں جو اشنان کیا جاتا ہے وہ کپڑوں سہیت اشنان کیا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے بعد میں اگر مالیجی آپ کو پوجہ کرنی ہے تو پھر شیو مندر میں جاتے ہیں دیوالے میں جاتے ہیں اپنے اور جو آپ کے دیوی دیوطہ ہیں ان کو بھوک چڑھا کے ان کو پرسات چڑھا کے ان کو چندن اگر مالیجی شیو لنگ پہ کرتے ہیں تو ان کو بل پتر چڑھا کے ان کو دھتورہ چڑھا کے چندن کا تلک کر کے ناگ کیسر چڑھا کے ناگ کیسر چڑھا کے شیو لنگ پہ اگر مالیجی آپ پوجہ پارٹ کرتے ہیں گران کال کے بعد بڑا شبھ پھل صد ہوتا ہے اور دیکھیں میں بہت بہت اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ سب سے اچھا دان اپنی آئے کا دشانش نکال لیں آپ ان کی دسویں حصہ اگر سو روپے بھلی کتنی محنت کش آپ اس کو پرابت کر رہے ہیں اس کا دشانش نکال لیں اگر سو روپے لے رہے ہیں تو دس روپے نکال لیجیے ایک ہزار مالیجی آپ کے پاس آئے تو اس میں سے سو روپے نکال لیجیے اور اس کا دان آپ سپاتر کو اس کا دان اپنے بدھی اور اپنے ویویک سے سوچ کے اس پرٹیکلر انسان کو اس پرٹیکلر وقتی کو اس کو دان کریں اور میں مانتا ہوں کہ دیکھئے میں گو کو چارے کھلانے میں بشواث کرتا ہوں میں چڑیوں پکشیوں میں بشواث کرتا ہوں میں کسی اپنگ کسی اصحاہ وقتی کو جو لگے کہ آپ کا سارتھک ہوا تو اس کو سکارت ہوا آپ کا دان والا یہ دان سکارت نہیں ہوا کہ آپ نے پیسے نکال لے اور مندر کے گللک میں جھاکے ڈال دیئے یہ سکارت نہیں ہوا کہ جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں میڑی پی رہے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں گانجہ چلم پی رہے ہیں ان کو آپ نے دان کر دیا یہ سکارت نہیں ہوا یہ والا دان تو یہ سب سے بڑی چیز تو اس کو آپ نے دیکھیں بدھی اور بیویک سے آپ دیکھیں تو یہ جو انت میں سب سے اچھا سب سے اچھا جو دان کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ دان دو پرکار کے لوکک اور پارلوکک ہے نا اس کو کس بھاونہ سے کر رہے ہیں یہ جب سمجھ میں آئے گا جب آپ دان کے مرم کو سمجھیں گے دان یہ نہیں کہ آپ نے شاس میں دیکھ لیا آپ نے جوتش میں دیکھ لیا ہے نا آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلا جیس کا دان کرو تو کروڑ پتی ہو گئے یہ دان کروڑ تو لگ پتی ہو گئے یہ دان کروڑ دھن برسنے لگے گا بھگوان کے لئے اس ٹائپ کے چیزوں سے بچیں ہے نا میں بھی کہتا ہوں وگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں دیکھئے کہ ملنا نہ ملنا انتہ تہہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے بھاگی کے اوپر اپنے کرم کے اوپر اور اپنے پرشارت کے اوپر یہ تو دان کا میں نے چھوٹا سا ایک آپ کو ایک ویورنڈ دیا اس کو اب آپ سوچیں گے نا اب آپ منن کریں گے تو آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ دان آپ کر رہے ہیں تو آپ پکشیوں کے لئے آپ گو کے لئے آپ کتوں کے لئے کوئی ایسا پلیس بنوا دیں رگڑ کے گڑا کے جو اپنے سوشل کام کرنے والے ہیں کہ بھئی اب مندر کے باہر ایک چھوٹی سی ہوتھ بنا دیں میرے پیسے سے اس پر پانی کی ٹنکی بنوا دیجئے جس میں کوئی پیاسا آکے پانی پی سکے پہلے پیاؤ لگواتے تھے وہ دان مہادان ہوتا تھا وہ پرن کا کرم ہوتا تھا وہ تو سب خاطر ہو گیا دیکھئے وہ چیزیں تو ملیں گے نہیں کیونکہ بھاونہ ہی نہیں ہیں بھاونہ ہیں تو اسطحان نہیں ہے اور اگر اسطحان بھی ہے بھاونہ بھی ہے تو ان وقتی کے پاس سکشم نہیں ہے پیسے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نا پرہو گنجے کو ناکھون نہیں دیتا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس سکشم نہیں ہے ہمارے پاس سامرت نہیں ہے کرنے کے لئے بگر جن کے پاس سامرت ہے یہ ویڈیو وشیش شروع سے ان کے لئے بنایا میں نے اور دیکھیں میں تو وشیش شروع سے اس کو پروموٹ کرتا ہوں چھائے دار پیڑ لگوا دے ہے نا پھل دار پیڑ لگوا دے کبھی سوچا آپ نے کہ ایک پیپل کا پیڑ لگا دیا کسی نے ایک اگر کسی نے برگت کا پیڑ لگا دیا کتنے پرنک کا کام ہوگا آپ دھر مستلوں میں جائیے سیٹ ساوکار لاکھوں کروڑوں روپے وہاں پہ دان کرتے ہیں اس لئے کہ میرے نام کا کمرہ منا دو میرے نام کی بینچ منا دو میرے نام کا پریٹ فارم منا دو میرے نام کی بھنٹی لگا دو اس کی جگہ مان دو یہ ایک پودھا لگا دیں دو پیسے کا ایک برگت کا پودھا کہیں آپ ندی کی کنارے لگا دیں گے گنگا کی کنارے لگا دیں گے کسی اور پویتر ستھر میں لگا دیں گے آپ سوچئے کہ اس پہ کوئی تیر تھیاتری آئے گا وہاں پہ کوئی پیاس سے بھوک سے تڑپتا ہوا آدمی پسینے سے لطپت آکے بشام کرے گا وہاں کی تھنڈی تھنڈی ہوا لے گا کتنی دعائیں نکلیں گے اس کی کتنا پرن کمائیں گے آپ اس کو تو وہ پرن آپ کو ایک پتھر لگمانے میں اپنی نام کی پلیٹ لگانے میں زیادہ ملے گا ہے نا یہ آپ نے خیر کا پیڑ لگا دیا آپ نے سیرس کا پیڑ لگا دیا آپ نے برگت کا پیڑ لگا دیا اور کوئی چھائیدار پیڑ لگا دیا کوئی پھل کا پیڑ لگا دیا کتنا سوٹ دے گا پکشی کھائیں گے اس میں پھل کم سے کم کچھ نہیں ملے گا اس کو سوچیں آپ دیکھئے اچھا لگی تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں فوروڈ کریں موٹیویٹ کریں لوگوں کو تاکہ پراپرلی پراپر ڈیریکشن میں موٹیویٹ ہو آگمی دان کو لکے وشیش روپ سے تینکیو دوستو تینکیو تینکس پر ہیڑنگو پالا جو